اس تو ہومو ہیبلس ایک ابتدائی انسانی پراجاتی تھی جو 2.8 سے 1.5 ملین سال پہلے موجود تھی ہومو ہیبلس ہومو نینی کی سپیشیز میں سے ایک تھی ہومو ہیبلس کے پہلے فوسلز 1950 کی دہائی میں ٹینزانیا میں ڈسکور ہوئے جب سائنسدانوں نے الڈوائی گھاٹی میں ان کی فوسلز ڈسکور کی تو اس کے بعد انہیں ہومو ہیبلس کا نام دیا گیا جس کا مطلب ہے کام کرنے والا آدمی کیونکہ ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ الڈوائی میں پائے جانے والے بہت سے ٹولز بنانے کے ذمہ دار تھے ہومو ہیبلس کے برین کا سائز 550 کیوبک سنٹی میٹر سے 687 کیوبک سنٹی میٹر تک تھا برین کا یہ سائز اسٹرالوپیتیکس جینس سے تقریباً 50 فیصد بڑا تھا ہومو ہیبلس کا قصد صرف چار فیٹ تین اچ تھا جو کہ انسانی قصد سے بہت چھوٹا ہے ہومو ہیبلس ہاتھ سے بنے ٹولز استعمال کرنے والے پہلے انسان تھے ہومو ہیبلس کے بنائے گئے ٹولز آتش وشان چٹان کے پتروں سے بنائے گئے تھے اور اسی وجہ سے ان ٹولز کو ویپنز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا ہومو ہیبلس کی یہ پراجاتی پرائی میٹ سے مختلف ہے ریسرچرز کا خیال ہے کہ جس چیز کو ہم آج گھر سمجھتے ہیں اس کی شروعات ہومو ہیبلس کے زمانے میں ہوئی ہومو ہیبلس فلیکسیبل اور ورسٹائل تھے وہ کھانے کی ایک براد رینج کو کھانے کے قابل تھے وہ سخت خوراک جیسے پتے لکڑی کے پودے اور کچھ جانونوں کے ٹیشیوز کھاتے تھے لیکن وہ بریٹل نٹس، سیڈز، ڈرائیڈ میڈ یا بہت سخت تیوبرز کھانے میں مہارت نہیں رکھتے تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہومو ہیبلس سے جڑے یہ فیکس آپ کو کیسے لگے ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو ملتے اسی طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں